بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویلکم تو سرسائید اکیڈمی ریکٹ اینگولر میٹرکس تو ریکٹ اینگولر میٹرکس ایک ایسی میٹرکس ہوتی ہے جس میں روز کی اتعداد کالومز کی اتعداد کے برابر نہ ہو تو اس کی ڈیفنیشن ہے If number of rows is not equal to number of columns in a matrix then it is called a rect angular میٹرکس یعنی اگر کسی میٹرکس میں نمبر آف روز نمبر آف کالمز کے برابر نہ ہو تو ایسی میٹرکس کو ریکٹ اینگولر میٹرکس کہتے ہیں اب ہم اس کی کچھ ایسیمپلز دیکھتے ہیں یہ ایک میٹرکس اے ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ اس کا آرڈر کیا ہے تو آرڈر کے لیے ہم سب سے پہلے دیکھیں گے کہ اس کے اندر نمبر آف روز کیا ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ اس میں روز کی تعداد دو ہے ایک ییرو ہے اور دوسری ییرو ہے تو ہم اس کی روز کی تعداد کو اس کے آرڈر میں یہاں لکھ دیتے ہیں اب ہم دیکھتے ہیں کہ اس میں کولمز کی تعداد کیا ہے تو اس میں کولمز کی تعداد ہمیں واضح ہے کہ وہ تین ہے ایک یہ کولم ہے اور دوسرا یہ کولم ہے اور تیسرا یہ کولم ہے تو یوں اس میں کولمز کی تعداد جو ہے وہ 3 ہے تو ہم یہاں کولمز کی جگہ 3 لکھ دیں گے تو یوں اس کا اوڈر ہے 2 x 3 یا 2 x 3 یہاں یہ بات آپ دیکھ سکتے ہیں کہ number of rows number of columns کے equal نہیں ہے number of rows 2 ہیں اور number of column 3 ہے تو یہ دونوں equal نہیں ہے اس لئے یہ matrix A یہاں rect angular matrix ہے تو اسے ہم یوں لکھیں گے number of rows in A is equal to 2 and number of columns in A is equal to 3 and we can see number of rows is not equal to the number of columns thus the matrix A is a rect angular matrix اب ہم ایک اور example لیتے ہیں تو یہ matrix B ہے اب ہم دیکھتے ہیں کہ کیا یہ rect angular matrix ہے تو اس کے لئے ہم چیک کریں گے اس کا آرڈر تو آرڈر کے لئے ہم دیکھیں گے کہ اس میں number of rows کتنی ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ اس میں number of rows 3 ہیں ایک رو یہ ہے دوسری رو یہ ہے اور تیسری رو یہ ہے تو number of rows یہاں پر 3 ہیں یہ ہم یہاں اس کے آرڈر میں لکھ دیتے ہیں اب دیکھتے ہیں کہ اس میں columns کی تعداد کیا ہے تو یہ بھی بالکل واضح ہے اس میں دو columns ہیں ایک یہ column ہے اور دوسرا یہ column ہے تو یوں اس میں columns کی تعداد جو ہے وہ 2 ہے تو اس کا آرڈر ہے 3 cross 2 تو یہاں سے بالکل واضح ہے کہ اس میں number of rows number of columns کے equal نہیں ہے تو اسے بھی ہم یوں لکھیں گے number of rows in B is equal to 3 number of columns in B is equal to 2 therefore number of rows is not equal to number of columns thus the matrix B is a correct angular matrix چونکہ ان میں number of rows اور number of columns برابر نہیں ہیں لہٰذا B matrix B is a correct angular matrix ہے